موسیقی موسیقی ایک لمحے بعد غیشی نے زوردار چھیک ماری اور دوسرے لمحے وہ اوشل کر کھڑا ہو گیا غیشیوں کے چہروں پر مسرد کے سوتے بھوت پڑے پھر انہیں بڑی عزت کے ساتھ شاہی جھوپڑے میں لے جایا گیا وہ سب لوگ ان کی خدمت میں بچھے جا رہے تھے انہیں فوراں بھونی ہوئی رانے پیش کی گئیں سب لوگوں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد جوزف نے سردار سے کچھ کہا اور سردار نے سر ہلا دیا ابے شبیطار کے بچے مجھے تو کچھ بتا کیا رازو نیات کر رہا ہے امران نے انہیں آپس میں بات چیت کرتے دیکھ کر ہاک لگائی بوس اپنے سٹوک کی بچت کر رہا ہوں جوزف نے دانت نکال دیئے اور امران نے یوں سر ہلا دیا جیسے جوزف نے یہ بچت کر کے اس کی ساتھ پشتوں پر احسان کر دیا ہو رات کو انہیں شاہی جھوپڑیوں میں ٹھہرایا گیا اور پھر وہ سب لوگ پاؤں پسار کر سو گئے امران نے بہت بڑا مور کا مارا تھا اور ان سب کی زندگیہ بج گئی تھی ورنہ کیا ہو جاتا اس کے تصور صحیح ان کی روح کاب جاتی تھی یہ ایک خاصہ بڑا ہال تھا گو اس کی دیواریں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل تھیں مگر ہال کی تعمیر سرسر انسانی ہاتھوں کی رہین ملنک تھی اس ہال میں بے حد بڑی بڑی مشینیں پھٹھیں جو زورو شور سے چل رہی تھی اور ان مشینوں کے بے پناہ شور سے کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ہر مشین کے ساتھ تین چار غیر ملکی کام کر رہے تھے اس ہال کے ایک کونے میں فولادی چادروں کا ایک بڑا سا کیبن بنا ہوا تھا اس کا دروازہ بند تھا اور اس کے باہر ایک سفید پام ہاتھ میں مشین گندیے پیرا دے رہا تھا کیبن کے اندر ایک شیشے کی کھاپ والی خاصی لمبی چوڑی میز کے پیچھے ایک لہیم شہیم غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر قدر پریشانی کے آثار تھے وہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے میز کی ٹاپ کو ہلکے ہلکے بجا رہا تھا اس کی آنکھیں نیم واتنی جیسے وہ کسی گھیری سوچ میں گم ہو پھر اچانت کمرے میں سائرنگ تبج اٹھا وہ سفید پام چونک پڑا اس نے ایک سائیڈ میں پڑی ہوئی ایک بڑی سی مشین کا ایک بٹن ربا دیا ہیلو زیرو ایلیون فرام پوائنٹ سکسٹی سکس سپیکنگ آور دوسری طرح سے ایک آواز گھونجی اس غیر ملکی نے سرخ آواز میں جواب دیا بوس وہ غیر ملکی جاسوس اس وقت ناشی قبیلے میں موجود ہیں اس کا انچار جس کا نام ہمیں عمران بتلایا گیا ہے اس نے قبیلے کے ویش ڈاکٹر کو شکست دے کر سارے قبیلے پر اپنی مافوک الفطرت کو وعدوں کا روح جمع لیا ہے اب انہیں دہوتا سمجھ کر پوجا جا رہا ہے آور زیرو ایلیون نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا ناشی قبیلے کا ویش ڈاکٹر کو شکست دے کر میں سمجھا نہیں آور ڈاپکر نے حیرت سے پوچھا اور پھر زیرو ایلیون نے تمام تفصیل بتلائی تم نے یہ سب کچھ کیسے معلوم کیا آور ڈاپکر نے پوچھا بوس ٹانگانی کا ہیڈ کوارٹر سے ریپورٹ ملتا ہی میں نے اس قبیلے میں موجود اپنے خاص آدمی سے رابطہ قائم کیا اور پھر مجھے تمام تفصیلات معلوم ہوئی آور زیرو ایلیون نے بتایا ہم اس کا مطلب ہے یہ عمران اور اس کے ساتھی واقعی خطرناک ہیں ڈاپکر نے سوچنے والے انداز میں کہا جی ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے آور زیرو ایلیون نے مدبانہ لیچے میں جواب دیا اس وقت وہ لوگ کہاں ہیں آور ڈاپکر نے پوچھا بوس اس وقت وہ تمام لوگ شاہی جھوپڑے میں موجود ہیں آور زیرو ایلیون نے جواب دیا ٹھیک ہے زیرو ایلیون ان پر ایم ایم تھری ازماؤں آور ڈاپکر نے فیصلہ کن لیچے میں کہا بہتر جناب میں ابھی انتظامات کرتا ہوں آور زیرو ایلیون نے جواب دیا نتائج کی مجھے فوراں ریپورٹ دینا میں اسپیشل روم میں موجود رہوں گا آور ڈاپکر نے جواب دیا بہتر سر امید ہے ایم ایم تھری کے نتائج ان کے لیے خوفناکی ثابت ہوں گے آور زیرو ایلیون کے لہجے میں قدر مسرط کا انصر بھی شامل تھا جیسے وہ ایم ایم تھری کے استعمال کی اجازت ملنے پر خوشی محسوس کر رہا ہو آور ڈاپکر نے کہا اور پھر ٹرانس میٹر آف کر دیا ناشی قبیلے سے تقریباً پانچ کنو میٹر دور جنگل میں کھنے درختوں کے درمیان ایک کٹیا سی موجود تھی اس وقت اس کٹیا میں بڑی تیزی سے نقلو حرکت ہو رہی تھی دو تین آدمی جو سیاہ فارم ہی تھے ایک بڑی سی مشین کو کٹیا سے باہر نکال رہے تھے کٹیا کے فرش کا حصہ خلا کی صورت میں تھا مشین جلد ہی کٹیا سے باہر لائی گئی اور پھر اسے ایک مقصود جگہ بر فٹ کر دیا گیا یہ ایک کافی بڑی مشین تھی اس کے ساتھ موٹے موٹے تار منسلک تھے جو کٹیا کے اندر جا کر اس خلا میں نیچے تک اتر گئے تھے مشین کی حیعت کرین کیسی تھی پھر ایک سیاہ فارم جو ان کا انچارج معلوم ہوتا تھا اس نے مشین کے چند ڈائن سیٹ کیے اور انہیں سیٹ کرنے کے بعد اس نے ایک بٹن دبا دیا مشین کو ایک جھٹکا سا لگا پھر اس میں سے گھرر گھرر کی آوازیں نکلنے لگیں بوس میرا خیالے آپریشن شروع کیا جائے ایک سیاہ فارم نے اسی آدمی سے مخادب ہو کر کہا جس نے مشین سٹارٹ کی تھی ہاں بوس نے جواب دیا اور پھر وہ کٹیا کے اندر چلا گیا چند لمحوں بعد مشین کی گھرر گھرر میں اچانک انتہائی تیزی آ گئی اب مشین پر مختلف بلپ جلنے بجھنے لگے بوس جو گھوڑ کے مشین وہ دیکھ رہا تھا اس نے مشین کا ایک بٹن دبایا گھرر گھرر کی آوازوں میں تیزی آتی چلی گئی پھر اچانک مشین کی سائٹ سے ایک چمکیلہ روڈ نکلا اور انتہائی تیزی سے اونچا ہوتا چلا گیا پھر اچانک مشین کی سائٹ سے ایک چمکیلہ روڈ نکلا اور انتہائی تیزی سے اونچا ہوتا چلا گیا جلد ہی وہ کافی بلندی تک جا کر رک گیا پھر اس روڈ کے اوپر سرے پر سے نیرے رنگ کی شولے سے نکلنے لگے پھر شولے سروف ہوتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ایک بڑا سا شولہ بلبلے کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا اب تو ان شولوں کے بلبلوں کا سلسلہ سا بن گیا وہ اوپر اٹھتے اور پھر ان کا رخ مڑ جاتا جلد ہی نظروں سے غائب ہو جاتے تقریباً پانچ منٹ تک یہ شولے اٹھتے رہے پھر بوس نے مشین کا بڈن آف کر دیا روڈ کے سرے سے شولے غائب ہو گئے مشین کی گھر گھر بھی ختم ہو گئی روڈ سمٹتا ہوا مشین میں گم ہونے لگا پھر بوس نے ایک اور بڈن بند کیا اب مشین بے جان ہو چکی تھی اسے تیخانے میں لے آؤ ٹرانس میٹر پر رپورٹ لیتا ہوں بوس نے کھڑے ہوئے سیہ پامل سے کہا فرش کا وہ حصہ جو کھلا ہوا تھا اس میں نیچے تک سیڑیاں چلی گئی تھی سیڑیوں کے ساتھ ساتھ ڈھیلوان تھی شاید مشین اوپر لانے کے لیے یہ انتظام کیا گیا تھا وہ سیاہ فارم سیڑیاں اترتا چلا گیا جلد ہی وہ ایک کافی بڑے ہال میں پہنچ گیا اس ہال میں کئی اور مشینیں موجود تھیں وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک چھوٹی سی مشین کے پاس جا کر رو گیا اس نے قریب پڑی ایک کرسی گھسیٹی اور پھر اس مشین کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا اس نے اس ٹرانس میٹر کی سائیڈ میں لگا ہوا ہیڈپون اتارا اور اسے کانوں پر چڑھا لیا پھر اس نے ٹرانس میٹر کے مختلف بٹن دمانے شروع کر دیئے ٹرانس میٹر میں زندگی کی لہرتی دوڑ گئی ہلکی ہلکی زون زون کی آوازیں آنے لگی اس نے ایک بٹن دبایا اور پھر بولا ہلو زیرو ون الیون فرام پوائنٹ فور سپیکنگ اوور وہ بار بار یہ فکرہ دھوراتا رہا ہلو تھری سکس سیون سپیکنگ بوس اوور دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی ریپورٹ تھری سکس سیون ایم ایم تھری کے کیا نتائج رہے اوور نمبر الیون کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا بوس کیا بتلاوں سارے قبیلے میں حشر مچا ہوا ہے پورے قبیلے کی جھوپنیوں میں آگ لگ چکی ہے میں خود بھاگ کر ایک درخ پر آ چڑھا ہوں اوور دوسری طرف سے جواب ملا مگر امران اور اس کے ساتھیوں کا کیا بنا اوور نمبر الیون نے جھنجلا کر پوچھا بوس کوئی پتہ نہیں چل رہا انتہائی افراد تفریح ہے آپ انتظار کریں تھوڑی دیر بعد میں خود کال کر کے تفصیلات بتاؤں گا اوور چھری سکس سیون نے جواب دیا اوکے جلدی تفصیلات معلوم کر کے مجھے کال کرو میں نے گرینڈ بوس کو جواب دینا ہے اوور اینڈ اور نمبر الیون نے کہا اور پھر رابطہ ختم کر دیا کانوں سے ہیٹپون اتار کر اس نے ہک میں لٹکایا اور پھر اس مشین کو دیکھنے لگا جسے سیاہ فام دھکیر کر پیچھے لے آئے تھے اور جس سے اس نے ابھی پورے ناشی قبیلی کی بستی میں افراد تفریح مچا دی تھی تمام لوگ مست سوئے ہوئے تھے مگر امران اور بلیک زیرو دونوں جاک رہے تھے امران کے اشارے پر بلیک زیرو اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا وہ آپس میں سرگوشی میں گفتگو کر رہے تھے نشارہ ہمیں صبح یہاں سے چل دینا چاہیے میں چاہتا ہوں جلد جلد انکانہ قبیلے تک پہنچ جاؤں کیونکہ ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے اور پیچھے دارالحکومت میں اکیلی جولیا کیا کر سکتی ہے امران نے سرگوشی میں بلیک زیرو سے کہا ویسے پھر بھی اس نے بلیک زیرو کو اس کے فرضی نام سہی پکارا وہ ہر لمحے محتاط رہنا چاہتا تھا جی ہاں مگر کیا کیا جائے یہ افریقہ ہے یہاں ہر قدم پر نئی مسئیبتیں کھڑی ہو سکتی ہیں بلیک زیرو نے جواب دیا ویسے ہمیں اس وچ ڈاکٹر سے ہوشیار رہنا چاہیے کہیں وہ اپنی شکت کا انتقام لینے کیلئے کوئی حرکت نہ کرے امران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ویسے مجھے امید تو نہیں ہے کہ وہ حرکت کرے گا مگر پھر بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے آپ سو جائیے میں ایک جاگ رہا ہوں بلیک زیرو نے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے چار گھنٹے بعد مجھے اٹھا دینا پھر میں ڈیوٹی دوں گا اندان نے اس کی تجویز کی تاہید کی کیونکہ اس سے نین کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے پھر جلدی اس سے خرارٹوں کے سائرن پوری جھوپڑی میں گوچھنے لگے بلیک زیرو خاموشی سے پڑا حالات پر غور کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بھی عجیب ہیں عجیب عجیب حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اب ایک بہشی قبیلے میں موجود ہیں کل کسی سائنس دان سے مقابلہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی ایار سیکر ایڈیچن راستہ کار جاتا ہے ویسے اسے اس ہنگامہ خیز زندگی سے بہت پیار تھا ابھی وہ انہی حالات میں گم تھا کہ اچانک اسے تیز قسم کی زونزون کی آوازیں آئیں جیسے جھوپڑی کی چھت پر کوئی پرندہ موجود ہو وہ چند لمحے آہٹ لیتا رہا زونزون کی آوازوں میں لمحہ بلحہ تیزی آتی چلی گئی پھر اچانک وہ چونکر اڑ بیٹھا کیونکہ یہ زونزون کی آواز اب بہت قریب آ رہی تھی چند لمحے سکوت رہا پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھڑ گئیں کیونکہ اس نے اس جھوپڑی کی چھت کو بری طرح جلتے دیکھا جھوپڑی سر کنڈوں کی بنی ہوئی تھی اس لیے وہ دھڑا دھڑ جل رہی تھی اس نے بری طرح امران کو جھنجوڑ دیا امران ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹا لیکن پھر اسے ملے گیروں سے کچھ پوچھنے کی ضرورتی نہیں رہی کیونکہ آگ تیزی سے پھیلتی چلی گئی امران نے تیزی سے مہمبران کو جھنجوڑ ڈالا پھر باہر بھی شورو گھل کی آوازیں آنے لگیں جلدی کرو باہر نکلو سمان بھی نکالو امران نے چینکر کہا اور پھر بلیک زیرو نے دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا مگر دروازہ باہر سے بند تھا اب آگ چاروں طرف پھیل چکی تھی ساری جھوپڑی آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی دروازہ توڑ دو امران نے کھانستے ہوئے کہا کیونکہ جھوپڑی میں دھوہ بڑھ چکا تھا پھر بلیک زیرو نے پوری قوت سے دروازہ کو دھکا مارا مگر دروازہ خاصا مضبوط تھا آگ دروازے تک پہنچ چکی تھی اب سب لوگ پوری طرح کھانس رہے تھے امران نے جب دیکھا کہ بلیک زیرو سے دروازہ نہیں کھل سکا تو اس نے جنونی انداز میں پوری قوت سے دروازہ کو ٹکر ماری دروازہ پوری طرح جل رہا تھا اس لیے وہ علیدہ ہو کر جا گیرا اور ساتھ ہی امران بھی باہر جا گیرا اس کے بال جھلک گئے تھے دروازہ کھلتے ہی سب لوگ آگ کی دیوار پھان کر جھوپڑی سے باہر آ گئے پھر وہ یہ دیکھ کر حیران دے گئے کہ پوری بستی آگ کے شولوں میں گری ہوئی تھی اسی لمحے امران کی نظریں آسمان پر اٹھیں اس نے آسمان پر سے ایک شولہ نیچے اترتے دیکھا جو میدان کے درمیان آگیرا بستی کی جھوپڑیاں چونکہ ایک گول دائرے میں بنائی گئی تھی اس لیے اب چاروں طرف آگ کا حصار موجود تھا اور پورا قبیلہ اپنا تحقیل میں چیستا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا وہ بڑی طرح خوف درہا تھے کئی آدمی کچھ لے گئے ادھر بھاگو ادھر امران نے ایک طرف آگ کی شدت میں قدر کمی دیکھ کر کہا اور پھر پوری ٹیم امران کی پیچھے ادھر بھاگ نکلی انہوں نے سامان ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جلد ہی وہ آگ کی دیوار کے قریب پہنچ گئے دوڑ کر اسے کھروس کرو امران نے کہا مگر امران صاحب ہمارے سامان میں بارود موجود ہے بلیک زیرو نے چینکر کہا پروا نہیں بھاگتے ہوئے آگ کھروس کر جاؤ اتنی دیر میں بارود کو کچھ نہیں ہوگا امران نے جواب دیا اور پھر دوڑتا ہوا آگ کے بلند شونوں میں گم ہو گیا پھر یکے بعد دیگرے باقی لوگ بھی آگ کی دیواروں میں گھستے چلے گئے جلد ہی وہ لوگ آگ کی اس دیوار کو کراس کر کر واقعی امران کا اندازہ صحیح تھا یہاں آگ کا حجم زیادہ نہیں تھا مگر کئی آدمیوں کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی تھی پھر انہوں نے سامان ایک طرف لکھا اور زمین پر لوٹنے پوٹنے لگے تو آگ بجھ گئی بھاگتے چلو امران نے جو ایک طرف کھڑاتا چیخ کر کہا اور پھر وہ سامان اٹھا کر اندازن جنگل میں بھاگنے لگے لیکن ان سب نے یہ خیال ضرور رکھا تھا کہ ایک دوسرے کے قریب ہی رہے اب وہ کافی دور نکل آئے تھے آگ کے شولے اور ناشی قبیلے کا شور باقی پیچھے رہ گیا تھا وہ اس طرح بھاگنے سے بری طرح تھک چکے تھے بھاگتے رہو ہمیں زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہیے امران نے ان کے قدم سس پڑھتے دیکھ کر ہاں لگائی اور ایک دفعہ پھر ان کے قدم تیز ہو گئے اب وہ بری طرح ہاپ رہے تھے اندھیرے میں ایک دوسرے کے صرف ہیولے ہی نظر آ رہے تھے پھر جنگل میں جنگلی جانوروں کی دھاڑیں بھی انہیں کافی پریشان کیے ہوئے تھیں مگر وہ بھاگ رہے تھے دیوانہ وار کافی دور نکل آنے کے بعد آخر امران رک گیا اور پھر اس کے پیچھے باگے ٹیم بھی رک گئی مگر رکتے ہی وہ زبین پر ڈھیر ہو گئے ان کے جسم بڑی طرح تھک گئے تھے کیونکہ انہیں عجیب عالم میں ادھو لگانی پڑی تھی اس لیے ان کے ذہنوں پر بے حد دباؤ تھا جس نے انہیں مزید تھکا دیا تھا پھر ویسے بھی وہ تقریباً پانچ فیلومیٹر کا فاصلہ تے کر آئے تھے امران بھی بھیڑ گیا لیکن وہ ہاپ نہیں رہا تھا ساری ٹیم موجود ہے کوئی رہے تو نہیں گیا حاضری لگواؤ امران اس لمحے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا نشارہ امران نے پکارا یسر بلیک جیرو نے جواب دیا جیسے بچے کلاس میں حاضری بولتے ہیں اور باقیوں کے لگوں پر بے اکتیار مصرحہت دوڑ گئی امران باری باری سب کا نام بولتا رہا پھر اسے اتمنان ہو گیا کہ سب موجود ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے امران صاحب سردہ نے سوال کیا میرے خیال میں وحشی بچوں نے آتش بازی کا کھیل کھیلا ہوگا بس آگ لگ گئی امران نے جواب دیا اور سب در خاموش ہو گیا وہ کیا کہتا امران تو زندگی یہ کسی لہمے میں سنجیدہ نہیں ہوتا تھا امران صاحب وہ دیکھئے مجھے دور ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے چوہان جو کافی دور بیٹھا ہوا اچانک بول پڑا اور تو اس سب کی نظریں اس طرف پڑ گئیں جدھر چوہان ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا میرے خیال میں ہمیں بکیہ رات اس جھوپڑی میں گزارنے چاہیے کیونکہ یہاں کھلی جگہ میں اے درندو کا خطرہ ہے امران نے جھوپڑی کو دیکھتے ہی کہا اور سب نے اس کی تائید کی کیونکہ چاروں طرف سے لگتار درندو کی ہولناک دھاڑے سن رہے تھے چلو پھر چلیں امران سب سے پہلے کھڑا ہو گیا اور باقی سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے قریب سے دیگر سمان کو لادا اور آہستہ آہستہ اس جھوپڑی پر بڑھنے لگے جل بھی وہ جھوپڑی کے قریب پہنچ گئے رک جاؤ کوئی جھوپڑی میں سے نکلا ہے امران نے سرگوچی کے انداز میں کہا اور پھر سب لوگ رک گئے جھوپڑی کا دروازہ کھلا اس میں سے ایک ہیولا سا باہر نکلا جھوپڑی سے اب ہلکی ہلکی روشنی بھی باہر آنے لگی تھی وہ ہیولا چند لمحے جھوپڑی کے باہر رکا رہا پھر اس میں ادھر ادھر دیکھا اور دوبارہ جھوپڑی کا دروازہ کھل گھر اندر داخل ہو گیا دروازہ بند ہونے سے روشنی کی کوئی کرن بھی باہر نہیں نکل رہی تھی جھوپڑی کی ساخت میں شاید اس وقت کا خیال لکھا گیا تھا کہ اس کے اندر سے روشنی باہر نہ نکل سکے دروازہ بند ہوتے ہی امران بولا اپنی گنے ہاتھ میں لے لو مجھے اس جھوپڑی میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے اور پھر سب نے کاندھو پر لٹکی ہوئی مشین گنے ہاتھوں میں لے لیں اور پھر امران کے پیچھے مہتات قدم اٹھاتے ہوئے جھوپڑی کی طرف بڑھے امران نے جھوپڑی کے قریب پہنچ کر ان سب کو رکھنے کا اشارہ کیا اور پھر احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ کیا جھوپڑی خاصی وسیع معلوم ہو رہی تھی اور خاص بات جو امران نے دیکھی وہ یہ کہ باہر تو سرکنڈے تھے مگر اندر شاید فولاری چادروں سے دیوارے بنائی گئی تھی کیونکہ سرکنڈوں کے درمیانی فاصلے کے اندر کوئی کلین چادر نظر نہیں آ رہی تھی امران چند لگے جھوپڑی کے دروازے سے کان لگائے سنتا رہا لیکن جھوپڑی کے اندر خاموشی تاری تھی پھر اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا دروازے کے قریب ہی کوئی کھٹکا ہوا جیسے کوئی دروازہ کھولنے لگا ہو امران تیجی سے سائیڈ میں ہو گیا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور پھر ایک آدمی باہر نکلا اس نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ امران نے اچانک اس کی گردن نبوچ دی وہ اس اچانک ہم میں سے خبر آ گیا اس نے گردن چھوڑانے کے لیے جدو جہد کی مگر امران کی گرف سخت ہو دی چلی گئی ٹھوڑی سی جدو جہد کے بعد وہ آدمی بے ہوش ہو چکا تھا اسے گھسیٹ کر امران نے ایک طرف ڈالا اور پھر باقی ساتھیوں کو بڑھنے کا اشارہ کر کے اس نے دروازہ کھولا امران گن تانے اندر داخل ہو گیا باقی ساتھی بھی ہاتھوں میں گنے لیے اندر داخل ہو گئے مگر جھوڑی کتی خالی تھی ایک کونے میں مشل جل رہی تھی امران بڑی حیرت سے خالی جھوڑی کو دیکھ رہا تھا مگر پھر وہ یہ دیکھ کر چون پڑھا کہ جھوڑی کا فرش مستی کی بجائے فتروں سے بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل تھا اور شاید اسی فرش کو چھپانے کے لیے اس پر گھاس کی موٹی تہ بچھائی ہوئی تھی امران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اسے جھوڑی کی سائیڈ کا فرش اپنی جگہ سے ہتھتا ہوا محسوس ہوا ہتھر کی بنی ہوئی چٹان ایک طرف کھسکتی چلی جا رہی تھی چند لمحے بعد وہ جگہ خالی ہو چکی تھی اب وہاں نیچے جاتی ہوئی سیڑیا نظر آ رہی تھی امران اور اس کے ساتھی ایک سائیڈ پر ہو گئے کیونکہ صاحب ظاہی تھے کہ کوئی آدمی اوپر آ رہا ہوگا پھر ایک آدمی کا سر اس خلح سے اُبھرتا نظر آیا دوسرے لمحے وہ شخص اوپر آ گیا مگر پھر جیسے ہی اس نے امران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا ایک لمحے کے لیے حیرت سے گنگ کھڑا رہا اور وہی لمحے اس کے لیے خطرناک ثابت ہوا امران نے اس کی طرف گن تان دی خاموشی سے اڑھر چلے جاؤ امران صاحب کی طرف ہنکارا اس نے جان بوچھ کر آواز دبا لی تھی مگر اس آدمی نے سنبھلتے ہی بجائے ادھر آنے کے نیچے چھلانگ لگا دی امران بھی دوڑ کر اس کے پیچھے گیا پھر وہ تیزی سے چیڑیاں اتر دا گیا امران کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے مگر امران کافی نیچے جا چکا تھا پھر ایسے محسوس ہوا جیسے جھوپڑی میں زلزلہ آ گیا ہو امران جو اب ایک ہال کے دروازے پہنچ چکا تھا اچانک زمین پر لیڑ گیا گولیوں کی بوچھار اس پر سے ہوتی ہوئی سیڑھیوں پر لگی شکر ہے کہ اس کے ساتھی بھی کافی اوپر تھے ورنہ گولیاں ان میں سے ضرور کچھ کو چاٹ جاتی دوسرے لمحے امران اچھل کر ہال کے اندر داخل ہو گیا اس نے اندھا دن گولیاں برسانی شروع کر دیں ہال میں تین آدمی موجود تھے تینوں ہی پہلی بوچھار میں ختم ہو گئے اب ہال خالی تھا امران میں باقی ساتھیوں کو آوازیں دیں اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے امران حیرت سے ہال میں موجود عجیب و غریب مشینوں کو دیکھنے لگا اس ہال میں بجلی کا بلپ جل رہا تھا ساری ٹیم اب ہال میں جمع تھی امران نے زمین پر پڑے ہوئے سیاہ فاموں کو بغور دیکھنا شروع کر دیا جو اب تھنڈے پڑ چکے تھے میک اپ میں ہیں امران نے انہیں دیکھ کر کہا اور باقیوں نے سر ہلا دیا جوزف باہر جو آدمی بہوش پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر اندر لے آؤ امران نے کہا اور جوزف نے پش پر لدہ ہوا سمان وہیں رکھا اور پھر ہال سے باہر نکل گیا یہ مجیروں کا اڈہ ہے امران ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا باقی لوگ مہیں فرش پر بیٹھ گئے کہیں مجیروں کے باقی ساتھی باہر موجود نہ ہوں بلیک زیرو نے کہا اگر ہیں تو خود ہی آ جائیں گے اب تمہارا کیا خیال ہے کیا ان کے لئے تلاشے گمشودگی کا اشیار رہا کرواؤں امران نے جواب دیا اور سارے ہنس پڑے اتنے میں جوزف اس آدمی کو کندے پر اٹھائے اندر داخل ہوا اس نے امران کے سامنے زمین پر ڈال دیا جوزف تم اوپر جھوپڑی کے دروازے پر پہرہ دو امران نے جوزف کو نئی ڈیوٹی بتلائی بوس دروازے کے اندر یا باہر جوزف نے پوچھا ابے افریقہ پہنچ کر تمہاری اکل بھی شاید دھاسترنے چلی گئیے اس وقت باہر کھڑے ہو کر پہرہ دینے کا کیا فائدہ ہوگا امران نے اسے کہا اور جوزف دات نکالتا ہوا اپیس چلا گیا سفدر اسے ہوش میں لے آؤ امران نے سفدر سے کہا جو سمان سے ٹیک لگائے بڑے امران سے بیٹھا تھا امران کے کہنے پر وہ اٹھا اور پھر اس نے اس بے ہوش آدمی کے چہرے پر جھپ کر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا پہلے تھپڑ کا کوئی اثر نہیں ہوا اس نے جنجلاہٹ میں لگتا دو چار تھپڑ جڑ دیے دیا فام میں ہڑ بڑھا کر آنکھیں کھول دیں وہ اچھل کر بیٹھ گیا کون ہو تم اس نے اپنی زبان میں کہا شرافت سے انگریزی میں بولو ہمیں معلوم ہے کہ تم میک اپ میں ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سیاہ فام اور بھی گھڑ بڑھا گیا کیا نام ہے تمہارا امران نے سوال کیا جے گر سیاہ فام نے اب انگریزی میں جواب دیا گوڑ سمجدار معلوم ہوتے ہو شاید تمہیں اپنے ساتھیوں کی لاشے دیکھ کر اکل آ گئی ہے امران نے تنزیہ لیجے میں کہا وہ خاموش رہا یہ مشینیں کہتی ہیں امران نے مشینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مشینیں ہیں بس سیاہ فام نے جواب دیا ہم ہم تم پھر پٹریسو کر رہے ہو ٹھیکے افیگا کی آب و ہوا کا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثر تو ہونا ہی چاہیے امران نے کہا اور بلیک زیو کی طرف مخاطب ہو کر کہا موسیو نشارہ اسے گولی مار دو میں خود ہی مشینوں کو سمجھ لوں گا بلیک زیو نے پاس پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور پھر اس کا رخ سیاہ فام کی طرف کر دیا کھیرو مجھے گولی مت مارو میں بتاتا ہوں سیاہ فام بلیک زیو کی آنکھوں میں اگھرنے والی چمک دیکھ کر گھبرا گیا پھر اس نے تفسیر سے سب کچھ بتلا دیا اس نے وہ مشین بھی دیکھ لائی جسے انہوں نے ناشی قبیلے کی بھستی پر تواہی برسائی تھی ہم تو یہ ڈاپکر کا برانچ آفیس ہے امران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پھر اس نے انکانہ قبیلے میں موجود ڈاپکر کے اڈے اور نظام کے مطالف سوال کیا جیگر اس بار کشم کشم میں مقتلہ تھا کہ بتلائے یا نہیں کہ کمرے میں ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز گوئی نہ لگی امران سمیسہ سب لوگ چونک پڑے یہ کیا ہے امران نے جیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ڈاپکر کی کال ہوگی جیگر نے جواب دیا ٹھیک ہے تم اٹینڈ کرو اور اسے بتلاو کہ باقی ساتھی ناشی قبیلے کی طرف گئے ہیں خبردار اگر ہمارے مطالف کچھ بتلایا تو گولی مار دوں گا امران نے گن کا روح جیگر کی مدفتے ہوئے کہا اور جیگر اٹھ کر ٹرانس میٹر کی طرف بڑھ گیا اس نے ٹرانس میٹر کا ایک بڈن دبایا سیٹی کی آواز آنے بند ہو گئی اور ایک کرکت آواز کمرے میں گوئی نہ لگی ہیلو ڈاپکر سپیکنگ آور ڈاپکر کی آواز سنائی دی جیگر سپیکنگ باس آور سیہ فارم نے جواب دیا اور جیگر تم بول رہے ہو ڈیرو ایلیون کہا ہے آور ڈاپکر کی لہجے میں تشویش کے اثار تھے بوس وہ لوگ ناشی قبیلے کی طرف گئے ہیں آور جیگر کی لہجے میں جھجک تھی کیوں وہاں ان کا کیا کام آور ڈاپکر نے سخت لہجے میں پوچھا بس مجھے معلوم نہیں آور جیگر بوس کے سخت لہجے سے غبر آ گیا تھا کیا تم پوائنٹ پور پر اکیلے ہو آور بوس نے پوچھا یس بوس میں اکیلہ ہوں آور جیگر نے جواب دیا مگر اسی لمحے تنویر کو زوردار چھینک آ گئی تنویر نے چھینک نوکنگی بہت کوشش کی مگر یہ کون چھینک ہے تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اکیلے ہو آور بوس کے لہجے میں غصہ نوائیا تھا بوس دراصل بات یہ ہے جیگر نے کچھ کہنا چاہا مگر امران نے مشین گن کی نال اس کی کمر سے لگا دی میں خود چھینکا تھا بوس آور جیگر نے بات بنائی اوکے آور اینڈ آور ڈاپٹر کی آواز آئی اور پھر رابطہ ختم ہو گیا امران نے طویز ناس لی مگر تھوڑی دیر بعد اچانت کمرے کے کونے میں موجود ایک مشین سے روشنی کے جھماکے ہونے لگے امران غور سے مشین کی قرب دیکھنے لگا مگر جلد ہی مشین دوبارہ بے جان ہو گئی یہ کیا ہوا ہے امران نے جیگر سے پوچھا جس کا رنگ اب خوف سے زد پر چکا تھا بوس نے ویجن مشین پر ہمیں دیکھ لیا ہے جیگر نے خوف ذرہ لہجے میں انہیں بتلایا اوہ تنویر کی چھک میں ڈاپٹر کو ہوشیار کر دیا ہے امران نے سخت نظروں سے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور تنویر نے جھیپ کر نظرے جھکا لی اب ڈاپٹر نہ جانے کون سا حربہ استعمال کرے میرا خیال ہے ہمیں جھومڑی سے باہر نکل جانا چاہیے امران نے کھڑے ہو کر کہا ہاں ٹھیک ہے اندھیرے کے تیر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کیپ نے شکیل نے تائید کی چلو پھر اٹھو تنویر نے خواہ مخواہ اچھی خاصی جگہ سے دیت نکالا دلوا دیا ہے امران نے کہا اور پھر ان سب نے سمان اٹھایا اور باہر نکلنے لگے امران نے جیگر کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ سب لوگ سیڑیاں چڑھتے ہوئے اوپر والی جھومڑی میں پہنچ گئے پھر جوزف کو ساتھ لیے وہ جھومڑی سے باہر آگئے لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جھومڑی کے پرخچے اڑ گئے بڑے وقت سے باہر آگئے تھے امران نے کہا اور باقی لوگوں نے بھی اتمنان کا سانس لیا اب صبح کے احسان نمائیہ ہو گئے تھے اس لیے پورا جنگل پرندوں کی چہچہوں سے گونج اٹھا تھا انکانہ قبیلہ یہاں سے کتنی دور ہے اور اس جیسے اور کتنے سینٹر ربھی راستے میں ہے امران نے جیگر سے سوال کیا انکانہ قبیلہ یہاں سے دو سو میل دور ہے مگر راستہ بہت خراب ہے جیگر نے جواب دیا پھر تم لوگ وہاں سے یہاں کیسے آتے جاتے ہو امران نے سوال کیا ہم اس مقصد کے لیے ہیلی کوپٹر استعمال کرتے ہیں جیگر نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہم پیدل چلیں گے امران نے کہا اور ٹیم سے مقادر ہو کر کہنے لگا سنو یہاں کچھ در آرام کرنے پھر ناشتہ بغیرہ کر کے آگے چلیں گے امران نے کہا اور پھر ان لوگوں نے وہیں ایک بڑے سے درخ کے نیچے دیرہ لگا لیا جوزف نے حضب معمول اپنی مشین گن سنبھالی اور نگرانی کے لیے ادھر ادھر ٹیہلنے لگا داپکر بڑی بیچینی کے عالم میں کمرے میں ٹیہل رہا تھا اس کے چہرے پر پریشانی اور الجن کے تاثرات تھے جیسے اسے کسی چیز کا انتظار ہو تھوڑی دیر بعد اس نے ٹرانس میٹر کا بڈن دبایا اور بولا ہیلو ڈاپکر سپیکنگ اوور وہ بار بار یہی فکرہ دھورا رہا تھا پھر دوسری طرف سے جیگر کی آواز آئی جیگر سپیکنگ بوس اوور اور ڈاپکر یوں چونک پڑا جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو اس کی پیشانی پر موجود شکنے کوئی اور بڑھ گئیں اوہ جیگر تم بول رہے ہو لیکن اس کے چیرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سخت پل جن میں مختلہ ہے پھر بات کرتے کرتے اچانک ٹرانس میٹر میں اے زوردار چھیکی آواز آئی اور وہ ایک بار پھر چونک پڑا یہ کونچھ ہی کہا ہے تم تو کہہ رہے دے کہ تم اکیلے ہو ڈاپکر نے انتیائی سخت لیجے میں کہا اس کی آواز میں غستے کی جھلک نمائیہ تھی جیگر نے جھجک کے ہوئے جواب دیا کہ وہ خود چھیکا ہے مگر ڈاپکر کو اب مکمل یقین ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ گڑوڑ ہے چنانچہ اس نے سترہ ختم کر دیا ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آیا پھر ہال میں ہوتا ہوا ایک اور کمرے میں پہنچا رہ داری میں موجود ایک اور دروازے کے پاس پہنچا اس نے جیگ سے چاہ بھی نکالی اور اس کے لوگ میں ڈالی پھر ایک ہلکی سی کٹک کی آواز سے تعلی کھل گیا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور اس نے سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن آن کیا کمرہ برکی روشن سے منمبر ہو گیا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ مشینیں فٹ تھی ہر مشین پر نمبر لگا ہوا تھا درمیان میں ایک میز تھی جس کے ساتھ ہی ایک آرام کرسی بھی پڑی ہوئی تھی ڈاپکر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے میز کی سائیڈ میں لگے ہوئے سویچ بور کے ایک بٹن کو آن کر دیا پورا ہی سامنے اس مشین کی اسکرین روشن ہوئی جس پر نمبر چار لکھا ہوا تھا وہ غور سے اسکرین کو دیکھنے لگا چند لمحوں بعد اسکرین پر ایک منظر ابر آیا یہ امران اور اس کی ٹیم تھی چند لمحوں تک ڈاپکر گہری نظروں سے منظر دیکھتا رہا پھر اس نے بٹن بند کر دیا ہم یہ وہی پارٹی ہے جس کے لیے میں نے ناشی قبیلے پر تباہی نازل کی تھی مگر انہوں نے اسٹیشن پر کسے قبضہ کر لیا وہ دونوں ہاتھوں سے سر جھگائے سوچ رہا تھا اس کے ذہن میں شدید کھلبلی مچی ہوئی تھی چند لمحے تک وہ کوئی کتئی فیصلہ نہ کر سکا پھر اس نے سر کو جھڑکا دیا وہ ایک کتئی فیصلے پر پہنچ چکا تھا اس نے میز کا ایک بٹن آن کر دیا جو سرخ رنگ کا تھا بٹن آن کرنے سے پہلے اس نے اٹھ کر ایک کافی بڑی مشین کی ایک ناب گھما پر اس کی سوئی نمبر چار پر فٹ کر دی تھی بٹن آن کرنے کے بعد وہ بغور مشین کو دیکھ رہا تھا بٹن آن ہوتے ہی مشین میں زندگی جاگ اٹھی اور اس کے ڈائل پر موجود ایک چھوٹی سوئی تیزی سے انتہائی پوائنٹ کی طرف بڑھ گئی جس وقت وہ انتہائی پوائنٹ پر پہنچی مشین کا ایک سرخ برگ جل اٹھا اس نے بٹن دوبارہ آف کر دیا مجھے اپنا انتہائی قیمٹی اسٹیشن ان لوگوں کی وجہ سے تباہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں نے ان کو انجان تب پوچھا دیا وہ بڑھ بڑھ آیا اس نے دوبارہ اسکرین والا بٹن دبایا لیکن اسکرین تاریخ ہی رہی ہممم سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اس نے بڑھ بڑھ آ کر بٹن آف کر دیا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آیا اس نے برکی بلک آف کیا اور کمرے کو تالہ لگا کر دوبارہ کا ہول میں موجود اپنے کیون میں آ گیا میس پر بیٹھتے ہی اس نے انٹر کوم کا بٹن دبایا اس نے بٹن دبا کر کہا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اب وہ سر تھامے کسی گھیری سوچ میں غرق تھا تقریباً پندرہ منٹ بعد کیون کا دروازہ کھلا اور تین ہیر ملکی اندر داخل ہوئے ان کے چہروں پر الجن نمائی تھی جیسے وہ اس بے وقت تنبیہ کا مقصد نہ سمجھ پائے ہوں بیٹھو داپکر نے کرسیوں بھی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ تینوں سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے داپکر کا الجن زدہ چہرہ دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے کیا بات ہے بوس آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں ایک غیر ملکی نے سکوت توڑا ہاں میں تمہیں ایک بری خبر سنا رہا ہوں پوائنٹ فور میں نے تبا کر دیا ہے داپکر نے تبا کی لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور وہ تینوں اچھل پڑے جیسے ان کے سروں پر بم پھٹ پڑے ہو پوائنٹ فور آپ نے تبا کر دیا تینوں بیک پک بولے ان کے چہرے سوالیاں نشان بنے ہوئے تھے ہاں مجھے تبا کرنا پڑا داپکر نے کہا اور پھر وہ انہیں تفصیل سے تمام حالات بت لانے لگا یہ تو انتہائی خطرناک صورتحالے کیا وہ پارٹی پوائنٹ فور کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے ایک نے سوال کیا ہونا تو ایسا ہی چاہیے مگر ہمیں کوئی بات بغیر مشاہدے کے تصدیم نہیں کر لینے چاہیے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو کول کیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے داپکر نے کہا ہمیں فوراں پوائنٹ فور پر مشاہداتی گروپ بھیجنا چاہیے تاکہ صورتحال کا اندازہ ہو سکے ایک غیر ملکی نے رائے دی ٹھیک ہے میں ایک مشاہداتی ٹیم وہاں بھیج جیتا ہوں مگر میرا خیال ہے آپ لوگوں میں سے ایک آدمی بھی ساتھ جائے تاکہ مجھے مکمل اور حتمی ریپورٹ مل سکے داپکر نے تینوں کو بہور دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں اس آدمی نے جس نے رائے دی تھی جواب دیا مگر میرا ایک اور خیال ہے بجائے مرکر سے کوئی ٹیم جانے کے کیوں نہ نزدی کی سینٹر سے کہا جائے کہ وہ وہاں جا کر حالات چیک کریں دوسرے آدمی نے کہا نہیں زیادہ مناسب یہ ہے کہ مرکر کا گروپ وہاں جائے دوسرے سینٹر والے اس مسئلے پر لا پرواہی یا سستی بھی کر سکتے ہیں داپکر نے کہا اور پھر وہ آدمی خاموش ہو گیا پھر اس نے انٹر کوم کا بٹن دبا دیا ہیلو مشاہدائی تھی گروپ نمبر 3 زیڈی فور اپریشن انچارش فوراں میرے پاس پہنچے داپکر نے حکم دیا اور پھر وہ دوبارہ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور ایک لمبا تلنگا نوجوان اندر داخل ہوا اس نے سیلیوٹ کیا اور اٹنشن ہو کر کھڑا ہو گیا کمانڈر تمہیں پوائنٹ فور کے سروے پر جانا ہے وہ سینٹر میں نے تبا کر دیا ہے نمبر 11 بطور اپریشن انچارش تمہارے ساتھ جائیں گے داپکر نے کہا یہ سر نوجوان نے مودمانہ لیجے میں جواب دیا جائیے نمبر 11 ہم لوگ آپ کی واقعی تل یہی ہیں تمام تفصیلات ملنی ضروری ہیں داپکر نے کہا اور پھر نمبر 11 اٹھ کھڑا ہوا کمانڈر نے ایک بار پھر سیلیوٹ کیا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کیبن سے باہر نکل گئے خورتے ہوتے ہوئے وہ ایک رہداری میں آئے اور پھر مختلف رہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک کافی وسیع میدان میں پہنچ گئے یہ میدان اوپر سے دھکا ہوا تھا یہاں ایک بڑا ہیلیکوپٹر تیار کھڑا تھا وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے ہیلیکوپٹر کے قریب پہنچے ہیلیکوپٹر کے پاس موجود دو آدمیوں نے انہیں فوجی سیلیوٹ کیا دونوں نے سیلیوٹ کا جواب دیا جیری اپر کھولو کمانڈر نے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ آدمی سر ہلاتا ہوا میدان کے ایک کونے کی طرف بڑھ گیا نمبر 11 کمانڈر اور دوسرا آدمی ہیلیکوپٹر میں سوار ہو گئے پائلٹ سیٹ پر کمانڈر خود تھا پھر ایک ہلکی سی گرگرہٹ ہوئی اور میدان کے اوپر موجود چھت دو حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں سنٹوں میں سمٹھنے لگی جلد ہی وہاں آسمان نظر آنے لگا صبح طلوع ہو چکی تھی اس لیے روشنی ہو رہی تھی پھر جیری بھی بھاپتہ ہوا ہیلیکوپٹر کے قریب آیا اور دروازہ تھوڑ کر اندر داخل ہو گیا دوسرے لمحے ہیلیکوپٹر اوپر اٹھنے لگا جلد ہی وہ فضہ میں اتھرا تھا اب وہ تیز جفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا نیچے جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا وہ آگے بڑھتے چلے گئے نمبر 11 کی آنکھوں پر دربین تھی اور وہ بڑے غور سے نیچے جنگل میں دیکھ رہا تھا عمران اور اس کے ساتھی ناشتے سے فاری ہو چکے تھے اب وہ سامان کاندوں پر لادے چلنے کے لیے تیار تھے جیگر خاموش تھا اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا جیسے آنے والے وقت سے خوف دتا ہو میرے شیال میں اب چلنا چاہیے عمران نے کہا اور پھر باقی ساتھیوں نے سر ہلا دیا لیکن ابھی انہوں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ چونک پڑے انہیں آسمان پر ہلکی ہلکی زونزون کی آوازیں سنائی دینے لگیں ہیلیکوپٹر عمران بولا چھپ جاؤ جھاڑیوں میں چھپ جاؤ عمران نے چینک کر کہا پھر وہ سارے اس بری طرح جھاڑیوں کی آر میں ہو گئے جیسے بھوت ان کے پیچھے پڑ گئے ہوں تھوڑی دیر بعد ایک ہیلیکوپٹر انہیں اوپر سر پر افتہ ہو نظر آیا جھونپڑی والی جگہ درختوں سے خالی تھی چند لمحوں تک ہیلیکوپٹر اسی جگہ پرواز کرتا رہا جہاں جھونپڑی کا ملبا تھا پھر وہ نیچے اتر آیا ہیلیکوپٹر جھونپڑی سے تھوڑی دور ہی اترا تھا عمران اور اس کے ساتھی جہاں چھپے ہوئے تھے ہیلیکوپٹر ان سے نظریہ کی اترا تھا ہیلیکوپٹر کے دروازے کھلے اور پھر اس میں سے تین آدمی نیچے اترے انہوں نے ہاتھوں میں مشین گنے اٹھائی ہوئی تھی اور وہ بڑے مہتاد نظر آ رہے تھے وہ چند لمحے بھگور ادھر ادھر دیکھتے رہے پھر وہ آہستہ آہستہ اس جھونپڑی کے ملبے کی طرف بڑھے ایک آدمی ملبے کے قریب پہنچتا رک گیا پھر انہوں نے ملبے کو بھگور دیکھنا شروع کیا جیگر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا یہ تمام کروائی دیکھ رہا تھا اپرا تفریقے عالم میں چھپتے ہوئے کسی کو اس کا خیال نہیں آیا تھا اس لیے وہ اس وقت اکیلہ تھا باقی لوگ اس سے کافی فاسطے پر موجود تھے پھر اچانک وہ اٹھ کر تیزی سے ہیلیکوپٹر کی طرف بھاگنے لگا اچانک ایک فائر ہوا اور گولی جیگر کی کمر میں لگی وہ وہیں گر کر تڑپنے لگا ملبے کا معاینہ کرنے والے بری طرح چونکے اور دوسرے لمحے انہوں نے ملبے کی ہی آر لے لی اب پوزیشن یوں تھی کہ درمیان میں ہیلیکوپٹر تھا اس کے ادھر امران اور اس کے ساتھی اور دوسری طرف ہیلیکوپٹر سے اترنے والے افراد تھے امران نے جھاڑیوں کی آر سے ہی ہیلیکوپٹر کی طرف رہنگنا شروع کر دیا وہ ہیلیکوپٹر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا مگر جیسے ہی رہنگتے ہوئے وہ ایک جھاڑی کی قریب پہنچا اچانک ہیلیکوپٹر کے اندر سے فائر ہوا امران بال بال بچ گیا دوسرے لمحے اس نے مشین گن کا فائر ہیلیکوپٹر پر کھول دیا فائر کرتے ہی وہ بھاگتا ہوا ایک درخ کی آر میں چلا گیا ہیلیکوپٹر پر فائرنگ کا یہ فائدہ ہوا کہ دوسری بار اندر سے فائر نہیں ہوا تھا گھیرہ ڈالتے ہوئے دوسری طرف جاؤ امران نے اپنے قریبی موجود سفدر سے کہا اور پھر اس کی اسکین کے مطابق سب لوگ آگے بڑھنے لگے اچانک دوسری طرف سے کسی کے بھاگنے کی آوازیں آئیں وہ لوگ بھاگ کر ہیلیکوپٹر کی طرف بڑھ رہے تھے شاید انہوں نے چھپ چھپ کر آگے بڑھنے کی بجائے ایک دم بھاگ جانے کو زیادہ اچھا سمجھا امران کی پارٹی نے زمین پر لیٹے ہی لیٹے ان پر فائر کھول دیا گولیاں ہیلیکوپٹر کے لینڈنگ پیٹس کو اپر سے گزرتی ہوئی دوسری طرف چلی گئیں اور ایک آدمی کی چیخ سنائی دی گولی اس کی ٹانک پر لگی تھی وہ نیچے گر گیا بھاگو ہیلیکوپٹر کے قریب امران نے ہاک لگائی اور پھر باقی سب لوگ بھی اندر دون ہیلیکوپٹر کے طرف بھاگ پڑے فائرنگ کے فوراں بعد چونکہ وہ لوگ بھاگے تھے اس لیے اس سے پہلے کے دوسری پائرٹی فائرنگ کرتی وہ لوگ ہیلیکوپٹر کے قریب پہنچ گئے خبردار اگر حرکت کی اچانک دوسری طرف سے آواز آئی یہ بلیک زیرو کی آواز تھی جو نجانے کس طرف رہنگتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا تھا اب دوسری طرف کے آدمی اس کی مشین گن کی ضد میں تھے اس لیے انہوں نے ہتھیار پھینک لئے مگر اسی لمحے پڑے ہوئے زخمی نے اچانک ریولور سے بلیک زیرو پر گولی چلا دی بلیک زیرو نے پھرٹی سے چھلانگ لگا دی چنانچہ نشانہ خطہ ہو گیا دوسرے لمحے اس نے فائر کھول دیا اور نجانے کتنی تعداد میں گولیاں فائر کرنے والے کے جسم میں گستی چلی گئی وہ بیچارہ چینک بھی نہ سکا اور تھنڈا ہو گیا اب امران اور باقی ساتھی بھی ہیلیکوپٹر کی دوسری طرف پہنچ گئے تھے امران آہستہ آہستہ ہیلیکوپٹر کے قریب پہنچا اور پھر اس نے ایک طرف ہو کر جھٹکے سے اس کا دروازہ کھول دیا اسے خطرہ تھا کہ کہیں اندر موجود آدمی اس پر فائر نہ کر دے مگر اندر خاموشی تھی پھر امران گن کا روح اندر کی طرف کر کے سامنے آیا اندر موجود ایک آدمی اپنی سیٹ پر الٹا پڑا تھا اس کی گردن سے خون بھی رہا تھا کوئی گولی ہیلیکوپٹر کا شیشہ توڑ کر اچانک اسے چاٹ چکی تھی امران نے ہاتھ بڑھا کر اسے نیچے گھچٹ لیا وہ آخری سانسے لے رہا تھا چند لمحوں بعد وہ تھنڈا ہو گیا اب دوسری پارٹی کے دو آدمی بچ گئے تھے یہ دونوں ہی سفید فام تھے انہوں نے ہاتھ اپنے سروں پر رکھے ہوئے تھے ہاں تو دوستو تم اپنے اڈی کی تفصیلات ہمیں بتلاو اپنے ساتھ میوں کے ساتھ روانہ ہو جاؤ امران ان سے مقادب ہوا ہم کچھ نہیں جانتے ایک غیر ملکی نے بڑے اپنان سے جواب دیا بہتر ٹھیک ہے انہیں گولی مار دو امران نے بڑی سنجید کی سے بلیک زیرو کو کہا اور بلیک زیرو نے ٹریگر پر انگلی کی گریفس پک کر دی دوسرے لمحے اس نے فائر کھول دیا نشانہ ایک آدمی تھا گولیاں اس پر بڑھتیں اور وہ ایک لمحے کے لیے گولیوں کی بچھار پر ناشتہ رہا پھر نیچے گر پڑا اس کے جسم میں لاتادہ سراخ ہو چکے تھے وہ ختم ہو چکا تھا دوسرے کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اسے بھی گولی مار دو امران نے سخت لیجے میں حکم دیا بتاتا ہوں بتاتا ہوں مجھے مت مارو وہ اہدیانی اندازن چیخا بتاؤ امران نے بلیک زیرو کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے پانی دو میرا دل گھبرا رہا ہے اسے پانی پلاو امران نے جوزف کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اور جوزف نے کاندے سے لٹکے ہوئے ایک بیرل کا موں کھول کر ایک کب بھرا اور کب اس آدمی کی طرح بڑھا دیا وہ آدمی گھٹڑک پانی پینے لگا جوزف جو بیرل کا موں بند کر رہا تھا اچانک چیخ کی طرح مڑا اور دوسرے لمحے اس نے گن سنبھال کر ایک فائر کر دیا فائر کے ساتھ ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی لیڑیاؤں امران نے کہا اور پھر سب تیجی سے جھاڑیوں میں لیڑ گئے اسی لمحے گولیوں کی ایک بوچھار ان کے اوپر سے گزر گئی وہ آدمی جو اس سیچیشن کو نہیں سمجھ سکا تھا چیخ مارکر گر پڑا گولیاں اس کے پہلوں میں گز گئی تھی پھر انہیں چند آدمی بھاگتے ہوئے نظر آئے انہوں نے فائر کیے مگر وہ درختوں کی عورت میں غائب ہو چکے تھے جوزف پوری طرح ان کے پیچھے بھاگا اور درختوں کی عورت میں غائب ہو گیا وہ سب تھوڑی دیر جوزف کا انتظار کرتے رہے مگر جوزف غائب تھا پھر بلیک جیرو خود جوزف کا پتا کرنے گیا ابھی وہ تھوڑی دور ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے جوزف واپس آتا ہوا نظر آیا اس نے کاندے پر ایک آدمی وہ اتھایا ہوا تھا یہ کون ہے بلیک جیرو نے پوچھا شکار جوزف نے وحشیانہ انداز میں جواب دیا افریقہ کے اس وحشتناک جنگل میں دیو حیقل جوزف پورا بنوانس معلوم ہو رہا تھا پھر وہ لوگ ٹیم کے قریب پہنچ گئے یہ کسے اٹھا لائے جوزف عمران نے حیرت سے اس سیاہ فارم کو دیکھا جسے جوزف نے عمران کے سامنے زمین پر پڑک دیا تھا یہی میری مشین گن کے سامنے آیا تھا بوس باقی لوگ بھاگ گئے جوزف نے بڑی اتنا سے جواب دیا میں نے سوچا شاید بوس میری بات کا یقین نہ کریں جوزف نے دات نکالتے ہوئے کہا تم تو شیر کو کان سے پکڑ کر پٹھی دینے کا دعویٰ کرتے ہو تو کم از کم یہاں تو یقین کر لوں گا دارالح حکومت جا کر ممکن ہو جاؤں تو بات اور ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اب یہاں سے چل دینا چاہیے عمران صاحب بلیک دیرو نے کہا اور عمران نے سر ادا دیا کیونکہ خطرہ تھا کہ حملہ آور دوبارہ تاک میں نہ ہو یہ ہیلیکوپٹر کام دے گا عمران نے ہیلیکوپٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر عمران کے کہنے پر وہ سب ہیلیکوپٹر میں سوار ہو گئے گو ان کی تعداد کے پیشے نظر ہیلیکوپٹر کا حجم چھوٹا تھا مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس لئے سمٹ سمٹا کر وہ لوگ لد ہی گئے عمران نے خود پائلٹ سیٹ سنبھال لی ہیلیکوپٹر کی مشین بھی محفوظ تھی چنانچہ جل دی ہیلیکوپٹر فیزا کی بلندیوں میں پرواز کرنے لگا ڈابکر اور اس کے دو ساتھی ابھی تک اپنے مخصوص کیبن میں مشاہداتی گروپ کی کال کا انتظار کر رہے تھے ان کی نظریں ٹرانس میٹر کا جمع ہوئی تھی جو ہموز بے جان تھا میرے خیال میں ابھی تک وہ پوائنٹ فور تک نہیں پہنچے ڈابکر نے کہا معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے ورنہ نمبر تھیلی وہاں پہنچنے کی اطلاع ضرور دیتا ایک آدمی نے جواب دیا اور ڈابکر نے اسبات میں سر ہلا دیا بوس میرا ایک خیال ہے اگر وہ لوگ بج گئے ہوں اور پوائنٹ فور کے ارد گرد جنگل میں چھپے ہوئے ہوں تو مشاہداتی گروپ کے لیے انتہائی نازک صورتحال ہو جائے گی کیونکہ جب تک وہ ہیلیکوپٹر سے باہر نہ نکلیں انہیں دھنک دیکھ سکتے اور وہ لوگ آسانی سے ہیلیکوپٹر سے باہر موجود افراد کو ختم کر سکتے ہیں ہاں یہ تم نے انتہائی ہیم نکتہ پیش کیا ہے اس سے بیچتر ہم نے اس نکتے پر غور ہی نہیں کیا ڈابکر گھیری سوچ میں غرق ہو کر بولا میرے خیال میں پوائنٹ تھیلی کو بھی ہوشیار کر دیا جائے اور انہیں حکم دیا جائے کہ وہ پوائنٹ فور پر اپنے آدمی فوراں بھیجیں تاکہ اگر مشاہد آئے دے گروپ کو کوئی نازک صورتحال پیش آ جائے تو وہ ان کی امداد کر سکیں ڈابکر نے کہا جی ہاں یہ ٹھیک رہے گا نمبر سکھ نے جواب دیا اور پھر ڈابکر نے ٹرانس میٹر کی ناب گھوما کر ایک فریقینسی سیٹ کی اور پھر اس بٹن کو دبا دیا جلدی آواز آنے لگی ہیلو ڈیرو ون فرام پوائنٹ تھیلی اسپیگنگ آور دوسری طرف سے آواز سنائی دی ڈابکر سپیگنگ فرام ہیڈکوارٹر آور ڈابکر نے کرخ لیجے میں جواب دیا گیس بوس آور ڈیرو ون کی مدبانہ آواز سنائی دی ڈیرو ون کوائنٹ تھیلی میں اس وقت کتنے آدمی موجود ہیں آور ڈابکر نے پوچھا چھے جناب آور ڈیرو ون نے جواب دیا ایسا کرو ان میں سے چار کو فوراں پوائنٹ فور پر بھیج دو میں نے پوائنٹ فور تبا کر دیا ہے اور مرکز سے ایک مشاہدہ دی گروپ وہاں جائدہ لینے کے لیے گیا ہے وہاں حالات کی نگرانی کرو اور اگر مشاہدہ دی گروپ کو کسی قسم کا خطرہ در پیش ہو تو اس کا صدباب کرو آور ڈابکر نے تفصیلی ہدایت دی بہتر جناب میں ابھی چار آدمی بھیج دیتا ہوں آور ڈیرو ون نے جواب دیا ویسے اس کے لئے یہ سے اُلجن صاف نوائیہ تھی شاید یہ پوائنٹ فور کی دباہی کا رد عمل تھا مگر ڈیرو ون ڈابکر سے سوال کرنے کی جوٹاات نہ کر سکا پوراں وہاں بھیجو اور پھر مجھے ریپورٹ دینا آور ڈابکر نے کہا اوکے سر آور ڈیرو ون نے جواب دیا آور ڈ آور ڈابکر نے کہا اور پھر بٹن بند کر دیا پھوڑی دیر خاموشی تاری رہی پھر ٹرانس پرنٹر کا بلپ سپارک کرنے لگا ڈابکر نے چونک کر ٹرانس پیٹر کا بڈن آن کر دیا ہیلو نمبر تھیری اسپیکنگ آور دوسری طرف سے نمبر تھیری کی آواز سنائی دی ڈابکر اسپیکنگ آور ڈابکر نے جواب دیا بوس ہم پوائنٹ فور پر پہنچ جگئے ہیں پوائنٹ فور مکمل طور پر دباہ ہو چکا ہے دور دور تک اس کا ملبہ پھیلا ہوا ہے آور نمبر تھیری نے ریپورٹ دی کیا تم لوگ ابھی تک پرواز کر رہے ہو آور ڈابکر نے سوال کیا جی ہاں اس وقت ہم پوائنٹ فور کے اوپر ہوا میں موجود ہیں اب ہم نیچے اتر رہے ہیں تاکہ مکمل چھان میٹ کر سکیں آور نمبر تھیری نے جواب دیا دشمن تو وہاں نظر نہیں آ رہے آور ڈابکر نے پوچھا نہیں سر یہاں ارد گت مکمل خاموشی ہے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا آور نمبر تھیری نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر بھی ہوشیار رہنا آور ڈابکر نے کہا بہتر بوس ہم پوری طرح ہوشیار رہیں گے آور نمبر تھیری نے کہا آور ڈابکر نے جواب دیا اور پھر بٹن لبا کر رابطہ ختم کر دیا میرے خیال میں وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں انہیں تو تصور میں یہ خیال نہ ہوگا کہ ویجن مشین پر انہیں دیکھ لیا گیا ہے اور یہ سینٹر اتنی جلد دبا بھی ہو سکتا ہے ڈابکر نے خیال پیش کیا جی ہاں ہونا تو ایزہی چاہیے مگر مجھے اثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ ٹیم انتہائی خطرناک اور چلاک آدمیوں پر مشتمل ہے اس لیے اگر یہ بجھ بھی گئے تو ناممکن نہیں نمبر سکھ نے کہا اور ڈابکر زوچ میں غرق ہو گیا اگر یہ ٹیم بجھ گئی ہے تو پھر انہیں مرکز سکھ پہنچنے سے پیرہی ختم ہو جانا چاہیے دوسرے آدمی نے کہا ڈابکر ابھی تک گھیری زوچ میں غرق تھا کافی دیر گزر گئی لیکن کوئی کال نہیں آئی ڈابکر کی پیشانی پر شکنیں ابر آئیں کیا بات ہو گئی ابھی تک نمبر تھی نے ریپورٹ نہیں دی ڈابکر بڑھ بڑھ آیا آپ خود کونٹیک کر لیں ایک آدمی تو ضرور ہیلی کوپٹر میں موجود ہوگا نمبر سے اس نے رائے پیش کی اور ڈابکر نے ٹرانس میٹر کی فریفینسی سٹیٹ کر کے اس کا بٹن دبا دیا ٹرانس میٹر کا بلک اسپار کرنے لگا ہیلو ڈابکر سپیکنگ اوہ ڈابکر نے دو چار مرتبہ فکرہ دھورایا اور دوسری طرف سے خاموشی تھی آخر اس نے بٹن بند کر دیا کوئی گڑبر ہو گئی ہے ڈابکر نے پریشان لیجے میں کہا ہو سکتا ہے ہیلی کوپٹر میں کوئی آدمی موجود نہ ہو نمبر سے اس نے رائے پیش کی ہاں ہو سکتا ہے ڈابکر نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا تینوں آدمیوں کی چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے اور کیبن پر ایک پرسرہ سی خاموشی تاری تھی چند لمحے بعد ٹرانس میٹر کا بلپ اسپار کرنے لگا اور تینوں یوں چونکے جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو ان کے چہروں پر بے پنا تجیسس موجود تھا ڈابکر نے بٹن آن کیا ڈیرو ون فرام پوائنٹ ٹھلی اسپیکنگ آوار دوسری طرف سے ڈیرو ون کی آواز سنائے دی ڈابکر اسپیکنگ آوار ڈابکر گھمگیر لے جائے بولا بوس ایک بری خبر ہے مشاہدائی گروپ کے تمام آدمی ختم ہو گئے ہیں میرے سینٹر کے دو آدمی بھی مارے گئے ہیں ڈیرو ون نے کہا اور کیبن میں موجود تینوں آدمیوں کے چہرے دیکھنے کا قابل تھے پریشانی اور احساس شکت کے انتجاج سے پیدا ہونے والے تاثرات یہ کیسے ہوا ڈابکر غصے سے چینک پڑا اس کی آنکھیں انگارہ بن گئی تھی بوس جس وقت میرے آدمی وہاں پہنچے تو ہمارے ایک آدمی کو ہینڈز اپ کرایا ہوا تھا اور باقی مر چکے تھے میرے آدمیوں نے ان پر فائر کھول دیا مگر وہ بچ گئے اور پھر مقابلے میں میرے دو آدمی بھی ختم ہو گئے باقی دو نے بھا کر جان بچائی پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ ہیلیکوپٹر میں سوار ہو کر فیضہ میں بلند ہو گئے آور ڈیرو ون نے ریپورٹ مکمل دی ہم تو ہیلیکوپٹر اس وقت دشمنوں کے قبضے میں ہیں ڈاپکر غزرناک لہجے میں بولا یس بوس آور ڈیرو ون نے جواب دیا آکے میں ابھی ان کا انتظام کرتا ہوں آور اینڈ آر ڈاپکر نے کہا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا باقی دو آدمی اس طرح خاموش بیٹے تھے جیسے انہیں سامسونگ گیا ہو ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور آنکھوں سے گہری پریشانی جھلک رہی تھی یہ لوگ ہستے بڑھ گئے ہیں اب ان کی تباہی ہمارے لئے انتیائی ضروری ہو گئی ہے ڈاپکر نے غزرے سرخ ہوتے ہوئے میز پر مکہ مارا یس بوس ان لوگوں کا فوری ستباب ہونا چاہیے ورنہ اگر یہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو نجانے کیا کر دیں نمبر تیس نے مروک کن لیچے میں جواب دیا کیوں نہ ہیلیکوپٹر کو ہی تبا کر دیا جائے دوسرے آدمی نے رائے پیش کی مگر یہ مشاہد آتی ہیلیکوپٹر ہے اس میں ایسا کوئی انتظام نہیں کہ اسے یہاں بیٹھ کر تباہ کر دیا جائے ڈاپکر نے پریشان کن لیچے میں کہا تو پھر جب یہ انکانہ کی حدود میں پہنچیں اسے روکر سے اڑا دیا جائے نمبر 6 نے جواب دیا ہم اب تو ایسا ہی ہوگا کیونکہ پوائنٹ فور اور مرکز کے درمیان اور بھی کوئی سینٹر موجود نہیں کہ انہیں راستے میں ہی تباہ کر دیا جائے ڈاپکر نے کہا اگر یہ لوگ انکانہ قبیلے کی حد کر چڑھ جائے تو وہ انہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے نمبر 6 نے ایک اور تجویش پیش کی ویری گوڈ آئیڈیا یہ ان کے لئے بیہانہ کرین سزا ہوگی ہیلیکوپٹر ایسی جگہ تباہ کیا جائے جہاں انکانہ قبیلے کی بستی موجود ہو اول تو یہ ہیلیکوپٹر کے ساتھی تباہ ہو جائیں گے اور اگر کوئی بچ گیا تو اس سے انکانہ بہشی نپٹ لیں گے ڈاپکر کے چہرے پر مصدد کے احسار پھیل گئے جیسے وہ ان کی تباہی کا مظر آنکھوں سے دیکھ رہا ہو پھر اس نے پاس پڑے ہوئے انٹرکوم کا بٹن دبایا میگانوں کو فورا میرے پاس بیجو ڈاپکر نے بٹن دبا کر حکم دیا اور پھر بٹن دبا کر آپ کا ختم کر دیا نمبر 6 اور 11 تم دونوں فورا آپریشن سینٹر پہنچو اور ہیلیکوپٹر کو انکانہ بستی کے اوپر مار گرانے کا انتظام کرو ڈاپکر نے سامنے بیٹے ہوئے دونوں آدمیوں کو حکم دیا حکم سنتے ہی وہ دونوں جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے بقاعدہ سیلوٹ کیا اور پھر واپس مر کر کیبن سے باہر نکل گئے اب ڈاپکر کیبن میں اکیلا بیٹا تھا اس کی آنکھیں غصے سے سرک ہو رہی تھی وہ بار بار مٹھیاں بھیجتا اور میز پر مکے مارتا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے غصے نے اسے بے تابو کر دیا ہو دوسرے لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور پھر ایک نوجوان لڑکی جس نے سرکھ لنگ کا لباس پہن رکھا تھا اندر داخل ہوئی یس بوس اس نے میز کے قریب پہنچ کر بڑے متطرم آواز میں کہا ویسے اس کا لیجہ بہت مدبانہ تھا بیٹھو ڈاپکر نے کرخ لیجے میں کہا میگانہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی چند لمحے تک ڈاپکر بہور اسے دیکھتا رہا پھر بولا میگانہ دشمنوں کی ایک ٹیم مرکز پہنچ رہی ہے یہ لوگ ہیلیکوپٹر پر یہاں آئیں گے میں نے نمبر 6 اور نمبر 11 کو حکم دے دیا ہے کہ انکانہ بستی پر ان کا ہیلیکوپٹر تبا کر دیا جائے مگر یہ لوگ بہت ایار اور چھلاک واقع ہوئے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائیں تم انکانہ بہشیوں کو حکم دے دو کہ وہ ان کی استقبال کے لیے تیار رہیں اور انہیں پکڑ کر تمہاری بھی چڑھا دیں بہتر بوس نے ابھی سیکرنڈ مائکرو فون سسٹم پر بہشیوں کو ہدایت دے دیتی ہوں میگانہ نے پروسولار مسکرار سے جواب دیا ہاں جاؤ اور فوراں یہ ہدایت دے دو کہ بہشی ان کا استقبال کے لیے تیار ہو جائے ڈاپکر نے مسکراتے ہوئے کہا اور میگانہ بڑے ناز سے اٹھ کھڑی ہوئی ہیلی کوپٹر تیری سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا سب لوگ خاموش تھے جوزف اپنے پینے پلانے کے چکر میں مصروف تھا جوزف املان کے قریب ہی بیٹھا تھا جوزف تم پینے بند کرو اور دوبین سنبھال لو ہمیں آگے بڑھتے کافی دیر ہو گئیے کہیں ہم انکانہ قبیلے سے دور نہ نکل جائے املان نے سنجیدگی سے جوزف سے کہا اور جوزف جو مو سے بوتل لگائے ہوئے تھا اس نے جھٹکے سے بوتا نیچے رکھ دی دوسرے لمحے اس نے سامنے پڑی ہوئی دوبین اٹھا کر آنکھوں سے لگا دی وہ گھوڑ سے نیچے جنگل کی طرف دیکھنے لگا ہیلی کوپٹر کافی سے زیادہ نیچی پرواز کر رہا تھا املان نے اسے بس درختوں کی چھوٹیوں سے تھوڑا سا ہی بلند رکھا تھا تاکہ جوزف آسانی سے انکانہ قبیلے کی سہرت پیچان لے املان صاحب کیا ان لوگوں کو ہیلی کوپٹر پر ہمارے قبضے کا علم نہیں ہو گیا ہوگا کیپٹن شکیل نے کہا ہاں ضرور ہو گیا ہوگا املان نے جواب دیا پھر تو ہم سخت خطرے میں ہیں وہ کسی وقت بھی ہیلی کوپٹر کو تباہ کر سکتے ہیں سفدہ نے کہا جو کیپٹن شکیلی قریبی بیٹا تھا ظاہرے جو لوگ بقاعدہ ہیلی کوپٹر استعمال کر سکتے ہیں وہ اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں املان نے بڑے اپنا سے جواب دیا جیسے وہ خود ہی ہیلی کوپٹر میں سوار نہ ہو بلکہ ڈرائنگ روم میں بیٹا گفتگو کر رہا ہے ہمیں فورا ہیلی کوپٹر چھوڑ دینا چاہیے تنظیر سے رہا نہ گیا تو تمہارا خیال ہے ساری عمر مختلف ویشی قبیلوں کے درمیان ویش جوپٹری کا ناڑک کھیلے گزار دیں جیگر کی بات تو تم نے سنی تھی کہ اس جوپڑی اور انکانہ قبیلے کے درمیان بے پناہ ویشی قبیلے عباد ہیں عمران نے تنظیر لیجے میں جواب دیا اور سب لوگ خاموش ہو گئے جوزف بدستو دوبین آنکھوں سے لگائے جنگل بند نظرے ٹکائے ہوئے تھا ارے شب تار کی اولاد کیا وہ تمہارا اندھا کانا قبیلہ ابھی تک نہیں آیا عمران اس بار جوزف سے مقادب ہوا بوس جو اندھا ہو وہ کانا کیسے ہو سکتا ہے اور جو کانا ہو وہ اندھا کیسے ہو سکتا ہے جوزف نے بڑے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا اور ہیلی کوپر میں موجود تمام افراد بے افتیار کے کا ماردہ حس پڑے ارے افریقہ میں آ کر تمہاری اکل کا زنگ دور ہو گیا ہے عمران کے لیجے میں جھیتی بوس افریقہ میں بھلا اکل کا کیا کام یہاں تو طاقت چاہیے طاقت جوزف پر بدستور فلسفیانہ موت تاری تھا تو کیا افریقہ کے تمام لوگ بلوکوف ہوتے ہیں عمران نے تنظیر لیجے میں کہا ظاہر ہے نشانہ جوزف ہی تھا یس بوس افریقہ میں موجود تمام لوگ جوزف نے جواب دیا اور ہیلی کوپٹر ایک بار پھر کہکوں سے گونڈ اٹھا بھئی جوزف بہت خوب مستر جوزف تو بہت حاضر دباغ ہے بلیک جنہوں نے ہستے ہوئے کہا موسیو نشارہ آپ بھی تو افریقہ کے رہنے والے ہیں عمران نے بلیک جیرو سے کہا اور ایک بار پھر سب لوگ ہست پڑے عمران صاحب ایکسٹو کیا کر رہا ہوگا چوہان نے مزے لینے کے لیے عمران کو چھڑا ہمں دیٹھا ہوگا جویہ کو خون کرتا ایکسٹو اسپیکنگ تنویر نے بقاعدہ ایکسٹو کی نکل اتارتے ہوئے کہا اور پھر پوری ٹیم زافرہ نظار بن گئی عمران اور بلیک جیرو کے چہرے پر البتہ عجیب سی مستوہت دوڑ گئی جیسے سیچویشن کا مزہ لے رہے ہوں میں بھی سوچوں کہ تنویر صاحب سارے سفر میں کیوں مو میں گھن دنیا ڈالے بیٹھے رہے انہیں شاید یہ فکر کھائے جا رہی ہیں کہ ان کی ادم موجودگی پر فائدہ اٹھا کر کہیں ایکسٹو جولیا پر محبت کے دورے نہ ڈال دیں عمران نے ہستے ہوئے کہا اور سمدر کھل کلا کر ہستے ہوئے کہا یہ ایکسٹو کون ہے ملیک جیرو نے بڑی معصومیت میں عمران سے پوچھا اور اس وقت ساری ٹیم کے چہرے یکدم بجھ گئے کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ایک اجنبی بھی ان کے درمیان ہے اور ایک اجنبی کے سامنے ایکسٹو کا نام لینا یا اس کا ذکر کرنا انتہائی غیر ذمہ داری کا کام ہے تنویر کا انکل ہے ہوا مخواہ پرسرار بنتا ہے اصل نام کی بجائے ایکسٹو کے نام سے پکارا جانا زیادہ پسند کرتا ہے اور جاسوسی ناملوں کے کرداروں کی دنہ بستوگو کرتا ہے عمران نے بلیک جیرو کو ایک خیل کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کی آنکھیں شوکھی سے چمک رہی تھی ادھر بلیک جیرو کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہہ کر اس کے حرق کے باہر نکل ہی آئے گا وہ بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کیے ہوئے تھا میرا کیوں انکل ہونے لگا تمہارا انکل ہوگا میں تو اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا تنویر چڑ گیا چلو چھوڑو اس ٹاپک کو کوئی اور بات کرو سلطر نے بات ٹالتے ہوئے کہا اور جولیا عمران صاحب بلیک جیرو کو شاید اس سچویشن پر ہندو آ رہا تھا موکیوں نشارہ کیا باتیں کیا تنویر کا شجرہ نصب پوچھنے کا ارادہ ہے جولیا تنویر کی کچھ نہ کوئی بہران لگتی ہے جس پر اس کے انکل ایکٹو کی نظر ہے عمران بھی شاید مزے لے رہا تھا میں تمہارا خون پی جاؤں گا اگر تم نے کوئی بکواس کی تنویر غصے سے دھڑا کیوں نہ آخر اپیگا کی ہابو ہوا کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے عمران شاید اسے ستانے پر ٹل گیا تھا اس سے پہلے کہ تنویر کوئی جواب دیتا جوزف جو دربین سنبھالے ان سے قطعی بے نیاز جندل پر نظر جمائے ہوئے تھا چیخ پڑا بوس انکانہ قبیلے کی سرد نزدیک ہے اور لوگ یوں چون پڑے جیسے وہ خواب سے بیدار ہوئے ہوں کتنی دور ہے سرد عمران نے سنجیدگی سے پوچھا تقریباً دس میل دور ہے جوزف نے جواب دیا تم آدمی ہو جا آقاب کیا دس میل دور تمہیں سرد نظر آ رہی ہے عمران نے برا سمو بناتے ہوئے کہا نہیں بوس میں نے ایک درخ پر انکانہ قبیلے کا مقصود نشان انسانی فوپلی دیکھ لی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں سے دس میل دور ان کی سرد شروع ہوگی یہ خاص نشان ہے جوزف نے عمران کو یوں بتلایا جیسے خوستاد بچوں کو جغرافیہ کا سبب پڑھاتا ہے اور عمران نے یہ سنتا ہی ہیلیکوپٹر کی رفتار کم کر دی چند ہی لمحوں بعد ہیلیکوپٹر فیزہ میں مولک ہو گیا عمران چند لمحوں تن نیچے دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک خالی جگہ ہیلیکوپٹر نیچے اتار دیا سب لوگ نیچے اتر جائیں سمان مغیرہ اتھا لیں عمران نے پیچھے مڑ کر کہا اور پھر ہیلیکوپٹر کی دروازے کھلے اور تمام لوگ سمان اٹھائے باہر نکل آئے اب صرف عمران ہی اندر رہ گیا تھا اس نے جیب سے ایک رسی نکالی اور پھر اس نے سٹیرنگ روڈ کے ایک خوب کے درمیان بات دی اور چار مختلف جگہوں پر اس نے اور رسی بات دی اور پھر ایک بٹن دبا دیا ہیلیکوپٹر کا انجن دوبارہ جاگ اٹھا اور اس کے اوپر لگا ہوا پنکھا زور دو سے گھومنے لگا اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور پھر ایک اور بٹن دبا دیا اس بٹن کے دبتے ہی ہیلیکوپٹر سیلی سے اوپر اٹھنے لگا ہیلیکوپٹر اوپر اٹھتے ہی عمران نے دروازہ کھولا اور دروازے میں اس نے نیچے چھلانگ لگا دی ہیلیکوپٹر ابھی صرف چھے فٹ ہی مولان ہوا تھا اس لیے عمران کو نیچے گرنے پر کوئی چوٹ نہیں لگی ہیلیکوپٹر اوپر اٹھتا چلا گیا یہ کیا عمران صاحب ساری ٹیم ہیڈا سے عمران کی ہٹکتوں دیکھنے لگی درختوں پر چڑھ جاؤ اور تماشا دیکھو عمران نے کہا اور پھر خود بھی ایک درخت پر چڑھنے لگا اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی سمان نیچے رکھ کر درختوں پر چڑھ گئے ہیلیکوپٹر ایک مخصوص بلندی پر پہنچ کر آگے بڑھنے لگا اس کی رفتار کافی تیز تھی اور اب وہ کافی دور پہنچ چکا تھا اچانک انہوں نے دیکھا کہ دور نیچے جنگل سے ایک راکٹ نکلا اور پھر وہ سیلہ ہیلیکوپٹر سے آٹکر آیا ایک دوہزار دھماکے سے جنگل گونج اٹھا ہیلیکوپٹر کے ٹکڑے اڑ گئے تھے اور ایک بار پھر سب لوگ عمران کی خدا داد ذہانت کے قائل ہو گئے ایک عجیب سی پروسرار آواز پوری بستی میں گنجے لگی جیسے بستی کی ہر جھوپڑی سے آواز نکل رہی ہو جیسے اردگن موجود دیوہیکل درق سرگوشیاں کر رہے ہوں جیسے ہوا کی لہنے پیغام دے رہی ہوں مدھم مدھم سرگوشیاں چاروں طرف پھیل گئیں بستی میں موجود ہر پرد کا چہرہ اس آواز کو سنتا ہی زد پڑ گیا وہ پھر اس تیزی سے جھوپنیوں سے باہر نکلے جیسے اگر انہیں چند لمحے دیر ہو کر تو وہ لوگ جل کر بھسام ہو جائیں گے بستی کا ہر بھوڑا جوان عورت بچہ درمیانی وسی میدان میں جمع ہو گیا یہ دیوہیکل جسموں کا مالک قبیلہ تھا ان کی آنکھوں میں وحشت اور دریندگی جیسے ناچ رہی تھی تمہاری دیوی انکانہ تمہیں بلا رہی ہے میرے پجاریوں تمہاری دیوی تم سے بات کر رہی ہے آواز اب قدر واضح ہو چکی تھی یہ انتہائی سریلی اور مترم آواز تھی بولنے والی کوئی عورت ہی تھی انکانہ دیوی تمہارے پجاری حاضر ہیں سب قبیلے والے بے اختیار کی پڑے دوسرے نمے وہ زمین پر سرجے میں گرگائے اٹھو میرے پجاریوں اور میرا حکم غور سے سنو اگر تم نے میرا حکم بجال آنے میں کوئی کوتائی کی تو میں سارے قبیلے پر آگ اور خون کی بارش کر دوں گی میں جو تمہاری دیوی ہوں اور جس کے ہاتھ میں یہ زمین و آسمان خرگوش کے لکھی کی طرح ہیں میں جس وقت چاہوں سب کچھ تبا کر سکتی ہوں میرا حکم مانو دیوی کی آواز کہیں دور سے آتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کے لہجے میں ایک پرسرار تحکم تھا ہمیں حکم دو دیوی ہم تمہارا حکم ماننے کے لیے اونچے سے اونچے درخ پر بندر کی طرح چڑھ جائیں گے زمین کی گہرائیوں میں چوئے کی طرح گھس جائیں گے تمہارے دشمن کو ساپ کی طرح ڈس لیں گے اور تمہارے دوست کو اپنا خون پلانے سے بھی گریز نہیں کریں گے قبیلے کے سردار جو میدان کے درمیان کڑا تھا اور جس کے گلے میں سکڑی ہوئی انسانی فوقریوں کا ہار تھا اور سر پر کسی پرندے کے پروغہ تاج تھا بڑے عدب سے بولا میں تم سے خوش ہوں میرے پجاریوں میں تم پر اپنی پستید دیگی کی بادت برسا دوں گی تمہارے دشمن خون اگلیں گے سنو اور غور سے سنو چند آدمی جو تمہارے قبیلے کے دشمن ہیں ایک ہوای گاڑی میں سوا روکر یہاں آ رہے ہیں میں ان کی گاڑی کو ہوا ہی میں تباہ کر دوں گی مگر میں تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی زندہ بچ جائے تو اسے پکڑ کر میری بھیٹ چڑھا دو سنو میں بھیٹ مانگ رہی ہوں اگر تم نے ان لوگوں کو میری بھیٹ نہ چڑھایا تو میں تم سے نراز ہو جاؤں گی دیوی نے اپنا حکم کی وجہات کر دی نہیں دیوی ہم ضرور ان کی بھیٹ دیں گے ہم تمہیں نراز نہیں کر سکتے تم ہمیں بتاؤ کہ ہمارے دشمن کہا ہے ہم انہیں چونے کے گل سے بھی گھسیت کر باہر لے آئیں گے انکانہ سردار نے چیخ کر کہا تم اپنے قبیلے کی سرحضوں پر پھیل جاؤ اور انہیں تلاش کرو دیوی نے حکم دیا اور پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی سردار نے سارے قبیلے کے مردوں کو اکھٹا کرنے کے لیے جھول بچانے کا حکم دیا جس سے بستی میں موجود تمام رہشی اسی میدان میں اکھٹا ہونا شروع ہو گئے جب تمام رہشی میدان میں اکھٹے ہو گئے تو سردار نے درمیان میں کھڑے ہو کر تقریح کی اور دیوی کا حکم سنایا سب رہشیوں نے نیزے تان کر دیوی کا حکم بجار آنے کا اقرار کیا اور پھر سردار کے حکم پر وہ اپنی سرحضوں پر دوڑ گئے تاکہ اپنے دشمنوں کو تلاش کر کے لے آئیں اور دیوی کی بھی چڑھا سکیں چند لمحے بعد میدان مردوں سے خالی ہو گیا اب وہاں بچے گوڑے اور عورتیں ہی باقی رہے گئیں وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کے دشمن مل جائیں اور وہ انہیں نیزے کی بھی چڑھا کر دیوی سے اسی پسینگی کی بارشی حکم کر تک ہیں بڑا اچھا ڈوش دیا امران صاحب آپ نے سب لوگ درختوں سے اتر کر دیسے ہی نیچے اٹھتے ہوئے کیپٹر شکیل نے کہا ہاں دیا تو ہے اب دیکھو وہ لوگ اسے لیتے ہیں یا نہیں امران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا اب کیا پروگرام ہے سب در نے پوچھا ایسا کرو آپس میں دو پارٹنیوں میں بڑھ جاؤ اور پھر انکانہ قبیلی کی سرد میں داخل ہو جاؤ کوشش کرو کہ وحشیوں پر گولی نہ چلے امران نے کہا پھر امران نے ٹیم کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا دوسرے گروپ کا لیڈر سب در ہوگا امران نے کہا اس کے گروپ میں بلیک زیرو شوہان اور نومانی تھا دوسرے گروپ میں سب در کیپٹن شکیل جوزف اور تنویر تھا پھر سب نے ایک گروپ سے سے ہاتھ ملائے اور پھر وہ قلیدہ ہو گئے سب در کا گروپ ایک طرف چلا گیا وہ کافی دور سے سردوں میں داخل ہونا چاہتے تھے امران اپنے گروپ کو لے کر ان کی مخالف سیوٹ میں چل دیا ابھی وہ لوگ بھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں دور کہیں ڈھول وجہ کی آواز آنے لگی یہ ویشیوں کے اکھٹے ہونے کا سائرہ ہے اندار نے کہا اور باقیوں کے چیلے پیچھوٹس سے پھول ہو گئے وہ آنے والے وقت کا بہت بہت بھی اندازہ لگا سکتے تھے اگر ہم کسی طرح ویشیوں سے بچتا سفیت پاموں کے مرکز میں داخل ہو گئے تو معاملہ جلدی نہیں پڑھ سکتا ہے اندار نے پھلے گروپ سے مخادف ہو کر کہا وہ ہاتھوں میں مشین گرنے لیے آہستہ آہستہ آنے بڑھ رہے تھے کافی دور چلنے کے بعد اچانک وہ رکھ گئے کیونکہ ان کے قریبی جھانیوں سے ایک زوردار نارے کی آواز پھنائی دی سب لوگ چوکننے ہو گئے مشین گرنوں کے ٹریگنوں پر ان کی امیلیاں مضبوطی سے جم گئی پھر ان کے اردگرد کا علاقہ ویشیوں کے زوردار ناروں کو گون جسا دوسے علمے قد آدم جھانیوں سے ویشی اٹھڑے ہوئے ان کے نیزے بشدی ہی درہاں چمک رہے تھے اور انہوں نے امران اور ان کے ساتھیوں کو گف گیرہ ڈالا ہوا تھا وہ اپنے نیزوں کو ہوا میں نچا رہے تھے ان کے چہرے دہشتناک تھے آخوں میں بشدیاں سے چمک رہی تھی ان پر فائرنگ کریں رومانی نے امران سے پوچھا ارگرد دھائی کتنے ویشی مار لوگے انہوں نے ہمیں نیزوں پر لٹھا لینا ہے امران نے جباب دیا پھر ویشی نانٹے ہوئے پھر گف گیرہ تنگ کرنے لگے اچانک ہم میں سے ایک ویشی نیزہ دانے تیلی سے آگے بڑھا ہم بہت نئے دشمن نہیں انہوں نے انکانہ کی مقصود زبانے پکار کر کہا وہ جوزف سے بہت پہلے ہی یہ زبان سیکھ چکا تھا ویشی جو نیزہ دانے آگے بڑھ رہا تھا جھٹکے سے رکھ گیا اس کا موہ حیرت سے پھٹے کا پھٹا رہ گیا اسے دراصل قدر ہی خیال بھی نہیں تگہ یہ غیر ملکی اس کی زبان بھی بول سکتے ہیں تم دوست نئی دشمن ہو ہماری دیوی نے ہمیں تمہارے مطالق پہلے ہی آگر کر دیا ہے اس ویشی نے سخ لیجے میں کہا تو پھر تم ہمیں اپنی دیوی کے پاس دے چلو میں خود اس سے بات کروں گا امران نے بھی جوابن سخ لیجے میں کہا نہیں دیوی نے تمہیں بھیج چڑھانے کا حکم دیا ہے ہم تمہیں دیوی کی بھیج چڑھا دیں گے ویشی نے کہا ضرور بھیج چڑھا دینا مگر ایک بار پھر اپنی دیوی سے پوچھ لو کیونکہ میں برزاد خود دیوتا ہوں یہ نہ ہو پہیں تمہارے قبیلے والوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں اندان نے پھر ہوتا لہجے میں ان کو ایک قسم کی رمکی دیتے ہوئے کہا ہم؟ تم دیوتا ہو تم دیوتا ہو اگر تم دیوتا ہوتے تو تمہاری کیا بیوی کو پتا نہ ہوتا ویشی کو غصہ آ گیا وہ سبتہ ہے تمہاری دیوی نے جن کے بارے میں تمہیں حکم دیا ہو وہ ہم نہ ہو کوئی اور ہو اندان نے کھوز دلیل دیتے ہوئے کہا اس بار ویشی واقعی ششوپنج میں پڑ گیا کیونکہ دیوی نے کوئی حریہ بغیرہ تو نہیں بتایا تھا اندان نے اسے ششوپنج میں دیکھا تو دوہے پر مزید چود لگا دی دوست لو میرے دوست کہیں تمہاری دیوی تم سے نراز نہ ہو جائے اندان نے کہا ہم تمہیں دیوی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں ویشی نے کہا اور پھر اندان کی اشارے پر باقی ساتھوں نے اپنا سمان سمان ویشیوں کو پکڑا دیا البتہ مشین کریں ان کے ہاتھوں میں ہی کی نہ ہی ویشیوں نے انہیں لینے پر اشلار کیا اور نہ انہوں نے دینا مناسب سمجھا پھر ویشیوں کے گیرے میں وہ آگے بڑھنے لگے کافی دور جنگل میں گزرنے کے بعد وہ ایک بستی کے قریب پہنچ گئے بستی کے افراد کو جب ان کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو تمام لوگوں کے چیڑے مسلس سے کھل اٹھے وہ سب خوشی سے ناشے لگے ویشیوں کے انچارج نے انہیں بڑی سی جھوپڑی کے اندر دفیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر دو کڑیل ویشی ہاتھوں میں نیزہ اٹھائے پیرہ دینے لگے پھر انچارج سردار کی جھوپڑی طرف بڑھ گیا سردار کو ان کی گرفتاری کی اطلاع مل چکی تھی اس لیے وہ جلد ہی شاہی جھوپڑی سے باہر آ گیا سردار ہم انہیں پکڑ کر لے آئے ہیں ان کا ایک آدمی ہماری جبان بولتا ہے اور اپنے آپ کو دیوزہ کہتا ہے انچارج یہ سردار کو بتایا اور پھر امران اور اپنے درمیان بھونے والی گھپڑیل سے سردار کو تفریح سے آگا کر دیا اس کی باتیں سن کر سردار کی تیرے پر قدر تشویش کے آثار ہوا رہا ہے میرے خیال میں ہمیں دیوی کے ہیلائیر کا اطلاع کرنا چاہیے تم لوگ ویسے دوبارہ جنگل میں پھیل جاؤ شاید کوئی اور دشمن ابھی موجود ہو سردار نے انچارج سے کہا اور انچارج نے سلام کیا اور پھر واپس مر گیا سردار کا گروہ تیزی سے جنگل میں بڑھ رہا تھا کہ اچانک جوزف اجت کر رک گیا موسی اور سردار میں دشمن کی روز سونگ رہا ہوں جوزف نے ناکھ سکھیرتے ہوئے کہا دشمن سے تمہارا کیا مطلب ہے کیا کسی جریندے کی بودھ سونگ رہے ہو سردار نے وضاحت طلب کی مگر جوزف نے جواب دینے کی بجائے اچانک ایک جھاڑی کی بیٹھ چھلانگ لگا دی وہ چیتے کی طرح لپکا تھا دوسرے لمحے جھاڑی میں شدید کشمکش کے اطاع نظر آئے سردار اور باچی لوگ بھی ایک جھاڑی کی طرف دوڑے مگر اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتے جوزف پچانک اوپر اٹھا اس کے ہاتھوں میں ایک دلو ہیکل وحشی پکھا ہوا تھا اس نے پورے زور سے اسے زمین پر دے مارا وحشی کے مجھ سے زور دارچیخ نکل گئی جوزف نے جھپٹ گر کاندے سے مشین گن اتاری اور اس کا رکھ اس وحشی کی طرف کرنا ہی چاہتا تھا کہ سفدر نے آگے بڑھ تر اس سے مشین گن کا رکھ اتر کر دیا باگل ہو گئے ہو جوزف سفدر غصے سے کی کہا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ بھوٹیلوں کی طرح ہم پر وار کرنا چاہتا تھا جوزف پچیرا شریف گھوٹے کی وجہ سے اور سیاہ ہو چکا تھا وحشی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا شاید اس کی ریڑ کی ہٹی تو شریف درب پہنچی تھی ہیرو میں تمہارا انچارج ہوں میرے حکم کے وغیر تم کچھ نہیں کرو گے سفدر نے سک لیکن میں کہا اور جوزف پورا سمو مناتا دینہ پڑ گیا ویسے اس کا ہنگات بتاتا تھا کہ اگر عمران سفدر کو تنچائی نہ بنایا ہوتا تو وہ سفدر سے بھی علش پڑتا وحشی کے موں سے ہلکی ہلکی کا راہیں نکل لہی تھی اس سے پوچھو کہ اور کتنے آدمی کلی بھی موجود ہیں سفدر نے جوزف سے کہا کیونکہ وہ خود انکانہ زبان نہیں جانتا تھا اس سے پہلے کہ جوزف اس سے کچھ پوچھتا اچانک ان کے ارد گرد نارو کا شور برپا ہوا اور دوسرے لمحے سامنے کی جھاڑیوں سے ویشیوں کے سر نظر آئے یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے وہ سامنے سے نیزے نہراتے ان کی طرف بھاگے آ رہے تھے اچانک تنگیر نے مشین گن کا فائر کھول دیا جنگل تکلہ ہرٹ کی ذہو دار آواصل سے بھون لیتا اور ساتھ ہی ویشیوں کی چیخوں سے کہنام مجھ لیا چھک جاؤ چھک جاؤ سفدر نے چینک کر کہا کیونکہ اس نے باقی ویشیوں کو نیزہ تانسے کو لیکھ لیا تھا جو زب تو پیرہی چھلان لگا کر ایک درست کی آر میں ہون گیا تھا باقی لوگوں نے بھی چھلان لگا دی مگر تنبیر پیچھے لے گیا تھا اور پھر اس کی کین سے بھی جنبل گونج اٹھا ایک نیزہ اس کے بعد میں گھوٹ دیا تھا مگر وہ آر میں ہو چکا تھا فائرنگ کرو سفدر نے چینک کرتا اور پھر سب نے فائرنگ کھول دی ریشیوں پر کھولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی وہ چونکہ انداز ان بھاگے چلے آ رہے تھے اس لیے بری طرح گرنے لگے پھر چند لمحوں بعد وہ پلٹ کر بھاگے تقریبا ان کے پچاس سے قریب آدمی مر چکے تھے ان کے بھاگنے کے بعد سفدر تین سے تنبیر کے پاس واپس آیا تنبیر نے نیزہ بازو سے نکال لیا تھا مگر اس کے بازو سے بے تہاشا خون نکل لہا تھا سفدر نے کاملے سے بیگ اتارا اس میں سے پس ایڈگا سامان موجود تھا اس نے سب سے پہلے تنبیر کے بازو پر پٹی بھاندی خون نکلنا بن ہو گیا سفدر نے باقی ساتھیوں کا خیال کیا مگر جوزف غائق تھا سفدر نے کچھ دیٹو ادھر ادھر ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا وہ ویشی جس کو جوزف نے اٹھا کر نیزے دیکھا تھا وہ بھی غائق تھا شاید وہ رہن کر کہیں چھپ گیا ہو ہمیں فوراں آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ویشی ایک بار پھر حملہ کریں گے تنبیر تم نے فائرنگ کر کے بہت بڑی خلطی کی ہے اب ویشی ہمیں کیٹ کرنے کی بجائے جان سے مار دیں گے اور اس جنگل میں ان کی نیزے اندھیلے کی سینوں کی مانے جسموں میں تراثی ہو جائیں گے سفدر نے قدر سخت لیلی میں تنبیر کو ڈاٹا تنبیر کی چہرے پر شرنندگی کی اتار تھے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سر جھکانے پر ہی اختصار کیا چلو اب آگے بڑھو نیزہ نے یہ جو تک پہاں غائب ہو گیا ہے سفدر کے لیلی میں اویڈنسی وہ اپنے ساتھیوں کی سر ضرورتی پر بہت زیادہ اثرنات ہو گیا